اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایران کو ایک بڑی کامیابی ملتے دکھ رہی ہے سعودی عرب میں سنتاون مسلم دیشوں کے سامنے پاکستان نے ایران کے لیے ایک بہت بڑی گھوشنہ کر ڈالی ہے اسرائیل کے ساتھ یدھ کے مہانے پر کھڑے ایران کو اب پاکستان سے اہم ہتھیار ملنے جا رہے ہیں تمہارے سارے نظاموں کے ساتھ تمہیں غرق کریں گے میں امریکی عوام سے کہتا ہوں نائن الیمن پہ تم نے یہاں پہ شوشت جوڑا کے نو ہزار انسان مارے گئے اور پوری دنیا کے اندر کشتہ خون کیا شک جتنا سچا معاشرہ ہو لیکن اس کے اندر تمہارے ووجوں نے جو لوگوں کو مارا یہ قتل شریع ہے اب میں تمہیں خوشخبری دوں پندرہ ہزار کلومیٹر کا بین البری آزم مزائل تمہیں سلامی دینے کے لیے بہت جل تیار ہے اگر آپ تمہاری امریکی ووجیوں نے یہاں کوئی قتل عام کیا تو نہ واشنگٹن بچے گا نہ نیو یورک بچے گا نہ وائٹ ہاؤس بچے گا نہ کلیفونیا بچے گا آسف مرچنٹ کو اگر ایرانی انٹیلیجنس نے ہائر کیا ہوا ہے تو کیا آسف مرچنٹ کو اس چیز کی شرم نہیں ہونی چاہیے آپ کو پاکستان کا نہیں پتا آپ کی محبت ایران کے ساتھ ہے تو آپ پاکستانی پاسپورٹ چھوڑ دیں آپ کہیں جی کہ مجھے پاکستان کے انٹرسٹ کو کوئی لینا دینے نہیں ہے پاکستان کے ہے میری غلطی ہے میں یہاں پیدا ہو گیا میں اب اس ملک کی آئیڈیاز نظریات کو نہیں ایکسپٹ کرتا میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو مشکل ہو جائے گی بنگلہ دیش میں کم از کم ان کی اکانومی تو نسبت انسٹیبل ہے نا ٹکڑی ہے ہم سے ٹھیک ہم ٹکڑی ہے تو وہ کسی طرح لحاظ میں کوئی ایجیٹیشن یا کوئی چیز افورڈ کر سکتے ہیں تو ستر اسی ہزار بچی ہے باقی تو مار دی گئی یا اپائیج کر دی گئی اب جو چھے لاکھ چالیس ہزار فوجی ہیں یہ امریکن ہیں بیٹیشن ہیں وہ اپائیج ہو یا کیسے بھی ہوں مار رہے ہیں مار رہے ہیں تو وہ مر بھی رہے ہیں یہ پاکستان میں کون بتائے گا حالات جو ہے پاکستان میں ایک عصے سے دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ ایک ریلنگ فگر ہے اس سارے سینریو میں لوگ عمران خان کو دن بہ دن اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرتے جا رہے ہیں آرمی کی رٹ جو ہے وہ کہیں بھی ہمیں پاکستان میں دکھائی نہیں دے رہی یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نا نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے گا نہ جرمن بچے گا نہ فرانس بچے گا نہ کینیڈا بچے گا اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں وارڈ سر نمسکار دوستو جہین ایران کی رزدانی تیران میں ہماس کے نیتہ اسماعیل ہانیہ کی ہتیا کر دی گئی تھی ایران نے ہانیہ کی ہتیا کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار کہتے ہوئے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے وہی ایران کو پاکستان کی اور سے سینے مدد ملنے جا رہی ہے یرسلم پوشٹ کے ستروں سے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ایران کا اگر اسرائیل کے ساتھ سنگرس بڑھتا ہے تو پاکستان اسے میڈیم رینج کی سائن تھری بیلیسٹک میسائل کی اپورتی کرے گا وائیسی کے ویدیس منتیوں کی بیٹک میں پاکستان کی اور سے یہ جنکاری دی گئی ہے وائیسی کی یہ اپات کالین بیٹک ایران اور پاکستان کے انروت پر سعودی عرب میں ہوئی ہے وہی دوسری طرح پاک میڈیا میں بیٹھے پاکستان کے ایکسپرٹ جن کا نام سید فیزل ہے اس نے سیدھے امریکہ کو دھمکی لگا دی ہے کہ پاکستان نے پندرہ ہزار کلومیٹر کی رینج والا میسائل بنا لیا ہے اگر امریکہ نے اب ایک بھی پاکستانی کو مارا تو وہ واسنگٹن ڈی سی کو برباد کر دے گا ساتھ یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو پاکستان اب برباد کر دے گا اس دنیا سے مٹا دے گا آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اچھا اب سوچنے کی بات ہے کہ ایران ایمبیسی پہ جو حملہ ہوا شام کے اندر ٹھیک ہے وہ بھی گائیڈ میزائل ٹھیک ہے جو فواز شگر صاحب پہ حملہ ہوا وہ ریزیڈنچل ایریے میں موجود تھے وہ بھی گائیڈ میزائل جو طلیب عبداللہ پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈ میزائل جو وسام القلیم پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈ میزائل یعنی کہ یہ چھے کے چھے کمانڈر جو تین دن کے اندر شہید کیے گئے ان پر حملہ گائیڈ میزائل سے کیا گیا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت موبائل پہ گفتگو میں موجود تھے جب ایران نے اس کی فائنڈنگ حاصل کی تو دو دن بعد ایرانیا گورنمنٹ نے خصوصاً پاسدارانہ انقلاب نے حماس کو حزباللہ کو انساراللہ کو حجدل شاہ بھی کو فوری طور پہ جو احکامات جاری کیے وہ یہ تھے کہ اپنے تمام سمارٹ سیل فون سے اپنے آپ کو دور کر لیں دلکل ٹھیک ہے اور فوری طور پہ سیٹلائٹ فون پر اپنے آپ کو منتقل کر لیں فوری طور پہ اپنے آپ کو سیٹلائٹ فون پر منتقل کریں دلکل ٹھیک ہے تو یہ عمل اب جاری ہو ساری ہے جو اسی فیصد کمپلیٹ ہو چکا ہے مواصلاتی نظام کا اچھا یعنی حزباللہ کی طانب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا تمام سمارٹ فون کو پھیک دو اور میں یہ بات تو پاکستان کے بھی افواج پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جس کو انگیج کرنا چاہیں گے کسی کو لانے کے لیے کسی کو منظر عام سے ہٹانے کی جو پولیسی یہ ہوم لینگ سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھیں یہ سیل فون ہی موت کا سامان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوفوئر بنانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو وارس اپ چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو فیس بک چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی تو یہ کنسورشم بیٹھا ہوا ہے دنیا کے تمام جگہ پہ قتل آم کے لیے تو یہ اسلام اور سہہونیت اور دیگر مذائب کے اندر فرق بھی واضح ہو گیا ہم نے جتنے حملے کی اعلان کر کے کیے اس کو کہا جاتا ہے مردانہ وار حملہ تم نے جتنے حملے کیے وہ پیٹ پہ مار کے کیے اور قتل کیے وہ اپنے طور پہ سٹرائک کرے گا یہ تو ہے اسرائیل کے اندر کیونکہ اسرائیل کی تو آرمی شکست تسلیم کر چکی اب اسرائیل کی آرمی تو نہیں لڑ لائی وہ تو ستر اسی ہزار بچی ہے باقی تو مار دی گئی یا اپائیج کر دی گئی اب جو چھے لاک چالیس ہزار فوجی ہیں یہ امریکن ہیں بریٹیشر ہیں وہ اپائیج ہو یا کیسے بھی ہوں مار رہے ہیں مار رہے ہیں تو وہ مر بھی رہے ہیں یہ پاکستان میں کون بتائے گا کہ پندرہ سو سے دو ہزار فوجی روزانہ حزباللہ اور حماس مار رہے ہیں مسجد جمکران پہ آگیا اب ایران جو بدلہ لے گا وہ صرف ایک ہی لے گا ایران کا یہ فیصلہ ہے اور ہم دنیا کے تمام مومنین اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں کہ یہ سرخ پرچم جو یا لسارت الحسین کا لگایا گیا ہے مسجد جمکران پہ یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک ہم نتنیاہو گیلنٹ جو ڈیفنس منسٹر ہے اور بن گویر جو قومی سلامتی کا مشیر ہے ان کے سر نہ اتار دیں ہم ان کے جنازے اٹھا کے اس شہید کے قتل کا بدلہ لیں گے تمہارے سارے نظاموں کے ساتھ تمہیں غرق کریں گے میں امریکی عوام سے کہتا ہوں نائن الیون پہ تم نے یہاں پہ شوشت جڑا کے نو آزار انسان مارے گئے اور پوری دنیا کے اندر کشتو خون کیا پیتیس لاکھ لوگ تم نے شام میں مارے ایراک میں مارے یمن میں مارے پاکستان میں مارے ایران میں مارے پیتیس لاکھ لوگ اور اب ساٹھ ہزار لوگ تم نے فلسطین میں مارے جو کہ عام شہری تھے جو تمہاری ووجوں نے مارے تم خاموش رہے تم اس میں برابر کے مجرم ہو تم بے شک جتنا سچا معاشرہ ہو لیکن اس کے اندر تمہارے ووجوں نے جو لوگوں کو مارا یہ قتل شریع ہے اب میں تمہیں خوشخبری دوں پندرہ ہزار کلومیٹر کا بین البرعظم مزائل تمہیں سلامی دینے کے لیے بہت جل تیار ہے اگر آپ تمہاری امریکی ووجیوں نے یا کوئی قتل عام کیا تو نہ واشنگٹن بچے گا نہ نیورک بچے گا نہ وائٹ ہاؤس بچے گا نہ کلیفونیا بچے گا میں مزائل انگیج ہیں آپ کے یہ تمام سیل فون تمام اپلیکشن اب چند مہینے کی محتاج ہے اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا یہ وہی لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں جن کا آپ ذکر کریے وہی لوگ ہیں نا جو ابھی چھے مہینے پہلے کنونشن کے اندر جنہوں نے جہاد کے فتوے دی اور ایک بھی نہ گیا فلسطین کے اندر انہوں نے پاکستانیوں کی ناک کٹوا دی اس جہاد میں شرکت نہ کر کے اب فلسطین کے مبلغ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان پاکستانی ملہوں کو جا کے بتاؤ اسرائیل نے اپنا نام ایران رکھ لیا شاید یہ اعلان کرنے آ جائے آپ کے ایران اور اسرائیل دونوں سے ہی اچھے ٹرم ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ آگے کیا انہیں جا رہا ہے کچھ ٹینشن بڑھے گی یا پھر کوئی نہ کوئی بات کر کے اور اس چیز کو سنبھال لیا جائے گا ابھی تھوڑی در پہلے ہی میں نے اسرائیل میں اپنے ایک دوست سے بات کی تھی وہ بولے کہ ہمیں امید ہے اور جس سمیں میری بات ہو رہی تھی اسی سمیں ایران کا ایک وہ آیا سٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا ریٹیلیٹری سٹائک ہے یہ وار پہ وار میں کنکورٹ ہو سکتی ہے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اچھا ایران ایک پبلک پوسچرنگ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایران کو پتا ہے پچھلی بار بھی جو سٹائک ہوئی تھی وہ ہونی نہیں تھی لیکن ہوئی کیوں ہوئی اس لیے ہوئی کہ ایران کے جو ریپابلکن گاز ہیں یا ایران کی جو آدمی ہیں اس کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا اس مورال کو ٹھیک کرنے کے لئے پچھلی بار سٹائک ہوئی تھی اور وہ سٹائک ایسی ہوئی تھی جس سٹائک میں مطلب وہ سٹائک کم اور مزاک زیادہ تھا پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پہ سٹائک کریں گے ایسے کریں گے تو اس لئے وہ مزاک تھا اس بار مزاک ہوگا کے نہیں ہوگا اس پر ہمیں شک ہے اس بار تھوڑا matter serious ہو چکا ہے کیونکہ ایک بہت بڑے آدمی کا murder اسماعیل خانیا نام ٹھون کا اور وہ ہاماس کے بہت بڑے لیڈر تھے اچھا ایک چیز کہ اس اساسینیشن پہ بھی بہت سارے شکل ہیں لیکن ریالیٹی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریالیٹی یہ ہے کہ امریکہ کے بی ٹو بومبز قطر ایئر بیس پہنچ چکے اور قطر میں ان کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اسرائیل نے ایسرائیل جو کہ امریکہ کا لیٹسٹ ایرکرافٹ ہے اور وہ فائٹر جیٹ ہے ملٹی رول فائٹر ہے اس میں نیوکلئر ویپنز ایکٹ کر رہے ہیں